اور ان کا یہ حال ہوا کہ حج کے لئے نکلے پیدر نکلے تو راستے میں ایک دہاتی کے ساتھ ملقات ہو گئے اس نے کہا شیخ الہ اینہ کہاں جا رہے ہیں جناب ابراہیم بن عدم فرمانے لگے الہ بیت اللہ اللہ کے گھر کی طرف اس نے کہا کہ انہ کا مجنون آپ کہیں دیوانے تو نہیں ہیں لا ارالہ کا مرکبن ولا زادن میں دیکھ رہا ہوں نہ سواری ہے نہ آپ کے پاس خرچہ آجا یوں تو راستے میں مر جائیں گے آپ دیوانے تو نہیں ہیں نہ سواری ہے نہ زادرہ ہے نہ کھانا ہے کچھ بھی نہیں ہے بغیر یوں ہی چلے جا رہے ہیں جناب ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو نے دیکھا ہی بھی یہ میری بڑی سواریاں اس نے کہا حضرت مجھے تو نظر نہیں آئی آپ کی پاس کہاں ہے سواریاں حضرت ابراہیم فرمانے لگے اِنَّ لِلْ مَرَاقِبَ قَسِیرَا میرے پاس ایک نہیں کئی سواریاں تیری سواری تھک جاتی ہے میری تھکتی نہیں ہے تیری سواری سستاتی ہے میری سواری سستاتی بھی نہیں ہے تھکتی بھی نہیں ہے اس نے کہا بتائیں کونسی سواری ہیں جو مجھے نظر نہیں آرہی آپ نے فرما اِدَا نَزَلَتْ عَلَيَّا بَلِيَّتُلْ جب میرے اوپر مصیبت اترتی ہے نا راکب تو مرکبہ صبری میں صبر کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں سمجھ نہیں آئے آپ سبحان اللہ کہہ بھی سکتے کیا ہوتا ہے کہ جب میرے اوپر مصیبت آتی ہے تو میں صبر کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں اور یہ ایسی سواری جو لطف دیتی ہے مزا دیتی ہے قرار آ جاتا ہے چین آ جاتا ہے اور حضور حضرت ابراہیم فرمانے لگے اِذَا نَزَلَتْ عَلَيَّا نِعْمَتُلْ اور جب میرے اوپر نعمت آتی ہے تو راکب تو مرکبہ شکری میں شکر کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں وَإِذَا نَزَلَتْ عَلْقَدَعُ اور جب میرے اوپر اللہ کا فیصلہ آتا ہے نا تو رب کعبہ کی قسم تو پھر میں رکب تو مرکبر ردائی میں ہدا کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں یہ ایسی سواریاں ہیں جن کے اوپر چلنے کا مزا آتا ہے تو دیتی کہنا لگا اللہ کی قسم اَنَا رَاجِلٌ وَأَنْتَ رَاقِبٌ میں پیدل ہوں تُو سوار ہے میں سواری پہ چڑھ کے بھی میں پیدل ہوں لیکن تُو سوار ہے